حسین انہوں کہنا ہے اسمبلیاں جب ہے کہ حضور دی امت دے مسائل حل کرو جڑے چودہ سو سال دے مسائل حلن ختم نبوبہ دا مسئلہ کیوں جی ناموس رسالت دا مسئلہ تے سارے حل شدان جنہوں کل لوگ اللہ نہیں آ دی ان کو اس پرباس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بتاؤ کہ حضور کی امت کو سستی جو بجلی کیسے ملے گی پانی مفت کیسے ملے گا میں تھے فیصل آباد اور آتی آیا اور ٹول پلا زیان تھی رک رک کے بندہ پریشان ہو جاندہ یار جتنا پیٹرول اتھے رک دیں خرچ ہوندہ اتنے پیسے مزید دےو ہاں جی پھر بھی جنابیں پیٹ نہیں بریندے پاک اتنے جناب پلا زی اگیا آتا پھر پلا زی اگیا آتا قوم کو تم نے کیا دیا ہے تو وہ تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ اس کا سینہ جل رہا ہے ابھی پیٹرول ڈالنا ہے ابھی اتنے ٹیکس دینے ہیں ابھی سالانہ گاڑی کا اتنے ٹیکس دینے ہیں کار میں رہتے ہوئے بھی اس کو پریشانی ہے یہ میں نے ائر کنیشن چلایا ہے اس کا بل ڈبل آ جانا ہے اب میں کیا کروں گا میرے بیٹے کی تنخواہ تو پچیس ہزار ہے وہ تو ادھر چلی جائے گی اور میں یہ کماتا ہوں وہ تو ادھر چلے جائے گا دکان کا کرایا دینا ہے اب میں کیا کروں گا پھر جھوٹ بولوں گا پھر کپڑا بیچوں گا پھر دو نمبر مال بیچوں گا مہینے کے بعد کرایا اس پر بات کرو ختم ابوت کی بات تو حل ہے کیوں جی جو میرے آقا فرما گئے کیا نہ خاتم النبی جیل نہ نبی عبادی اس پر پھر صحابہ نے سب سے بڑی قربانی دی ہاں کیا عمد تک کتنی بڑی قربانی کوئی دی ہے نہ کسی نے دینی ہے نہ کوئی دے گا بارہ سو صحابہ اس پر بڑے بڑے جرنیل بھی شہید ہو گئے بس اب اس پر کسی کو ہم بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہاں حضور کی امت کے مسائل کو سروری در اقبال بسو ہے بادشاہیدہ کی تصوریں بادشاہیدہ تصوریں پانامہ لیگز بڑھنا اے تسابچ حضرت عمر بھی پیش ہو گئے سیدنا صدیق اکبر فرمایا اے جتنی میں تنخال ہے یہ واپس کر دینا اے پیالہ بھی واپس کر دینا اے اونٹھنی بھی واپس کر دینا اے کمل بھی واپس کر دینا جدو صدیق اکبر دنیا تشریف لے گئے نا جتنی تنخال ہے ہی دو سال دو مینے اچ جدو پیسے واپس بیت الماہ لے چاہے اونٹھنی بھی آئی کمل بھی آیا پیالہ بھی واپس آیا حضرت عمر چیخ اٹھے فرمایا صدیق تسیدے چلے گئے ساڑھے واسطے کم مشکل کر گئے محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا غلط بات توجہو غلط بات عمر بن آس اتنے ڈاڑے گورنر اتنے بڑے صحابی عمر بن فاتح مصر انہ دا پتر بھی غلط کم کرے تے حضرت عمر مدینہ پاک مجلسے کے ساتھ طلب کر کے اس غریب نو کمن ہوئے انہیں مار رہا انہیں کہتی انہیں مار رہا فرمایا تے نو مار دیں کی کہندہ سی گورنر دا پتر صحابی رسول دا پتر تابی مار رہا کیوں جی جنہ دے بارے حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی سم اللہ زینہ یلونہ سم اللہ تے بہترین زمانے تے بہترین فرد اے دے وڈے صحابی دے پتر وڈے صحاب زادے آج صحاب زادے بگڑ گئے تے کہیں دے جوہ صحاب زادہ صاحبان میں کوئی عمر بن آس دے پتر تو وڈہ کیڑا صحاب زادہ ہے ہاں ہاں صحاب زادے دین دا کم نہ کرن داریاں مڑان بدماشیاں کرن نمازہ نہ پڑن قرآن نہ پڑن حافظ نہ پڑن آلے منہ بڑن کیڑی گل دے صحاب زادے پیسے بٹو رن دے صحاب زادے حضور دی امت دے جناب شرینیاں لہن دے صحاب زادے صحاب زادے تے اوون جناب جڑے کربلا وچ گئے ہاں جی صحاب زادے تا اوون جناب انیاں گردنا کٹا کے شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا اور بز میں حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا چشم گریہ مزرہ دینِ نبی بوتی رہی اور گلہ کٹ کر نمازِ حق ادا ہوتی ہوں وہ صحاب زادے تے وہ ہاں جی کیا توجہ جی توجہ حسین زندہ بات توجہ بات سنیں کیوں جی عمر بن آس دے پتر حضرت عمر فرمایا لیاو نبکنو پورا اہل مدینہ نو کٹھا کیتا اس غریب دے آتے دنڈا دیتا فرمایا دسوئے صحابی رسول دے پتر عمر بن آس دے پتر تابی اتنی اشانہ دے مالے فرمایا دسوئے کی کہنے سی تا انہوں ڈٹے مار دیا انہیں کہے جناب میں نو کہنے سی میں گورنر دا پترہ اکرمین دا پترہ موززین دا پترہ تے توں میرے گھوڑے تو کیا گھوڑا کیوں لیا گیا تے حضرت عمر کی فرمایا فرمایا کوئی بات نہیں آخر بزرگ جو ہوئے صاحب زادہ صاحب جو ہوئے فرمایا ناما ہے نب دنڈا تے عظرب ابن اللقرمین فرمایا اس موزز تے پترہ مرے سامنے مار دنڈا میں جس اسلام کی بات کرتا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا